بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ویزوں کے مطلق آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ کر دوں گا جی میں یعنی کہ اس وقت کون سا مہنے والے کے حساب سے کون سا ویزے کا ریٹ چل رکھا ہے آپ کو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا ویزا لینا چاہیے میرے مطابق ٹھیک ہے جی موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ صورتحال کے مطلق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جی ورس اپ یہاں پر نمبر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ کو ورس اپ نمبر میں مختلف ویڈیوز میں دکھاتا ہوں اور کوئی بھی کسی قسم کا کسی کو مسئلہ ہو یا کسی نے مطار یا خروج والا پیپر نکلاوانا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یعنی کہ مطار پیپر سے مراد یہ ہوتی ہے جی کہ اگر آپ سعودری بے سے آ چکے ہیں اور واپس اب بھی جانا چاہتے ہیں تو اکثر ہوتا کیا ہے کہ بھائی پتا نہیں ہوتا نا بندوں کو مجھ کو بھی نہیں پتا تھا ابھی اگر تین ماہ پہلے کی بات کریں اس پیپر کے مطالق مجھے بھی ابھی تین ماہ پہلے اس پیپر کے مطالق علم ہوا ہے تو اکثر بندوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو بندے ویزے کے لیے ٹرائی کر دیتے ہیں یار میرے کے اوپر کہ یار پان سال پہ بندی ہوگی تو میں دوبارہ سے ٹرائی کر لیتا ہوں ابھی پان سال مجھے تو پان سال سے ٹائم گزر چکا یا تین سال پر بندی ہوگی تو میں تین سال سے ٹائم گزر چکا ہے بندے ویزے کے لئے اپلائی کرتے ہیں ویزا آجاتا ہے اور اگر یہاں بیسی میں اپنا میڈیکل کرواتے ہیں فنگر پرنٹ ٹرواتے ہیں ابھی پاکستان میں یہ بھی آپ کو پتا ہے چکر فنگر پرنٹ پر ابھی چلا ہوا ہے اور اس کے بعد ویزا لگنے چلا جاتا ہے اور جو ایجنسی بھلا ہے آپ سے چالیس ہزار روپے لیلتا ہے ویزے لگوائی کے ٹھیک ہے جی یعنی کہ اراؤنڈ چالیس کے اراؤنڈ میں لے لیتا ہے اور آپ کا ویزا چلا جاتا ہے ابھی ایسی میں لگنے آگے سے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یہاں پر آپ کو پک دکھا رہا ہوں مرحل لکھا آجاتا ہے اور اس چیز کے اوپر بندے کا بھائی میں نے حساب لگایا کیونکہ آج میرے پاس دو کیسے آئے ہیں میں بات اس لیے کر رہا ہوں یہ ایڈ اس ویڈیو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھائیوں کی رہنمائی کے لیے اچھا یہ دو کیسے آج میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ ساٹھ ستر ہزار کے اراؤنڈ میں بندوں کا نقصان ہو جاتا ہے اس چیز کو ابھی کیا کریں ابھی تمہارا ہر لکھا آگیا تو یہ چیزیں میں بتاتا ہوں پھر بھی ایسی سر جکٹ ہو گیا تو ساٹھ ستر ہزار کا نقصان ہو گیا اگر یہی لگ جاتا اور آپ کو سعودی ایئرپورٹ سے ان لوگوں نے واپس بھیجنا تھا کیونکہ آپ تو بلیک لیسٹ وہاں کی سسٹم میں شو ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا لاکھو روپے کا نقصان ہونا تھا ٹھیک ہے پھر بھی بچت ہو گئی کئی بندے تو وہاں ایئرپورٹ سے واپس ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں تو بہرحال جی بات کیا ہے کہ ورس اپ نمبر یہاں پر آپ کو میں میں نے شروع میں دکھا دیا ہے وہ آپ نے یہ مطار پیپر نکلوانا ہو کلیر کروانا ہو اپنے آپ کو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو ورس اپ نمبر میں آئے اس لیے بول رہا تھا کہ یار اس کے اوپر بہت سے بندے ویزو کے مطالق بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو ابھی کی جو تازہ ترینی صورتحال ہے آج ہی ایک بھائی مجھ سے رابطہ کر رہا تھا سائے خاص کے مہنہ کے اوپر اور مکہ میں پکڑا گیا وہ بولتا ہی میں کام مکہ میں کرتا تھا ویسے بدون کفیل لیکن میں اس سے امکام نہیں کرتا تھا جس نے مجھے پکڑ لیا بس طرح ایسے جا رہا تھا پیدل اور مجھے پائی کے ان لوگوں نے کہا کدھر تو میں نے بولا بھی میں ادھر ان لوگوں تمہارا تو کفیل الولاکہ ہے اور تم مکہ میں کیا کر رہے ہو تو میں نے بولا بھی میں ادھر آیا ہوا تھا ایسے ویسے وہ نہیں بدون کفیل ڈال کر مجھے ڈیپورٹ کر دیا ٹھیک ہے جی تو اب بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہوگا اگر آپ سائے خاص عامل منزلی حارس یہ ایسا مہنہ ہے کہ والا کوئی ویزا لینا چاہتے ہیں جگین کیجئے مجھے ایک سعودی نے خود سے کال کی ہے دو دن پہلے ہی اور مجھے بولا ہے سائے خاص کا میرے پاس ویزا ہے تو نے آنا تو آجائے ایک اور بندہ ہے قابل اعتماد تو آجائے ویزا کے پیسے بغیرہ نہیں ہیں میں نہیں لوں گا پاکستان میں اپنا جو خرچہ ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ فری والا ہی ساب تھا بھولنے تو میں نے ان کو بولا سوری میں نہیں برحال آپ کو اگر چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بڑھ ساب کے اوپر بھی تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا تو اس سے میری پاچی چر رہی ہے جی اچھا یہ سائے خاص کا ویزا یا عامل منزلی کا یا حارس کا جو ویزا ہے نا یہ آپ میں تو آپ کو یہی بولوں گا مت لیں کسی فردی مسسسے کا فردی مسسسے کا مطلق بہت سے بھائی جانتے ہیں میں شور صاحب کو بتا بھی دیتا ہوں میں کسی فردی مسسسے کا یا کوئی اور لے لیں ہاں اگر آپ نے یہی لینا ہے تو پھر یہ اپنی ذہن میں بٹھا کر لے کر جائیے گا کہ جہاں کہیں آپ بدون کفیل پکڑے گا تو آپ ہاں بندے مجھے پتا ہے میرے خود کے دوست بھائی دس دس سال سے لگے ہیں مجھے پتا لگے ہوئے ہیں لیکن بدون کفیل اگر پکڑے گا تو پھر بھائی پکڑے گا دوسری بات یہ ہے جی کہ سائے خاص عامل بنزلی اینڈ ہارس وگر جو ویزا ہے نا یہ پانچ ہزار سے لے کر چھ سات ہزار کے اراؤن میں مل جاتا ہے آپ کو پانچ ہزار سے لے کر چھ سات ہزار کے اراؤن میں مل جاتا ہے فری والا وہ مجھے سعودی نے فون کی ہے یہ آپ کا کچھ تعلق والا بندہ ہے کسی کو گھر کا ڈرائیور واقعہ ہی چاہیے تو وہ فری بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ اس ویزے کے اوپر جا کر باہر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھائی پانچ سے سات ہزار کے اراؤن میں وہ ملے گا آپ کو یہ چھوٹے مہنے والا ویزا اگر فردی مستصرے کے مطلق میں آپ کو بتا جائے فردی مستصرہ ہوتا ہے چار بندوں کا کسی بھی سعودی یا سعودان ان کے انڈر میں چار بندوں کا وہ ان کے انڈر میں چار بندے ہوتے ہیں مہتری مہنہ کے حساب سے ہوتے بڑے مہنہ مکمی ہیں لیکن ان کے اکامے چھوٹی فیس یعنی جیسا کہ سائے خاص آمال منجلی کی فیس ہوتی ہیں ایک ہزار سے پندرہ سو کرانوں میں اکامہ بن جاتا ہے ایسی فیس ہوتی ہے ان کی بھی چار بندوں کا مستصرہ ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں فردی مستصرہ اور اس میں بھی مہنے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن فیس کم ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ باہر وغیرہ کام کر سکتے ہیں سختی کم ہوتی ہے لیکن بدون کے فیلہ پکڑے ہیں کہ پھر بھی کوئی انہوں کو پوچھ کچھ تو ہو سکتی ہے لیکن اکامہ ویلڈ ہو تو بھائی نہیں وہ پوچھتے ہیں آپ جہاں کہیں مردی جا آ رہے ہیں آپ کو روکیں گے آپ کا اکامہ چیک کریں گے بولیں گے جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ بات کر لیتے ہیں سائق امومی سائق شہنہ یا کوئی بھی اور آمل آئی دی یا ککھار بھائی کا یا اس کا الیکٹرونکہ کا ایسا کوئی ویزا لیتے ہیں بڑے مہنہ میں آتے ہیں ان کے اکامے بھائی بنتے ہیں نو ہزار چھے سو میں چھہنوے سو میں اور ان کی جو فیس ہے ان مہنہ والوں کی سائق امومی کا بندے نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں جو بول رہا تھا آٹھ ہزار کا ویزا دے رہا ہوں چھے ماہ کا ساتھ میں ایک اکامہ دوں گا چھے ماہ کے بعد اپنا تنازل کروالے یعنی چھے ماہ کے بعد اپنا تنازل کروالے جیتر مرزی چلا جائے کسی کمپنی میں چلا ہے جیتر مرزی چلا جائے اس بندے کی اپنی مرزی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آٹھ ہزار کے آٹھ ہزار سات آٹھ ہزار نو ہزار کے راؤن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور سات آٹھ ہزار نو ہزار ریال کے راؤن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے بڑا مہنہ ہوتا ہے آپ سعودی میں کہیں بھی آئیں جائیں آپ کو نو ٹینشن ہے کام کریں کہیں وغیرہ کہیں جا کر دوسری جگہ اس کے اوپر بھی کوئی مشکل نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کمپنی وغیرہ کسی مستسے وغیرہ کا ویزا لیتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے پاکستان میں تین ساڑھے تین چار کے اراؤن میں ڈھائی کے اراؤن میں تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر اپنے کمپنی میں جانا ہے تو کمپنیوں کے جو حلات ہیں آپ کو پتا ہے جی ایک سیلری ہے تو تین سیلری نہیں ہے یا اکامہ لگا دیا تین ماہ قدبات میں اکامہ ہی نہیں ہے کمپنیوں کے جو حلات ہیں سعودی ریبیا کے وہ تو آپ کو پتا ہے تو فائنلی میں آپ کو یہ بولوں گا جی اگر آپ جانا چاہتے ہیں سائے خاص عمل منظری وغیرہ والا یہ ویزے سستے ہیں یہ کوئی لے کر جانا چاہتے ہیں تو ذہن میں بٹھا کر لے کر جائیے گا کہیں پکڑے گا تو پھر وہ بدون کفیل ڈی پورٹ ہی کریں گے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ فردی مسوستہ کا لے کر جانا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے میرے حساب سے فیس بھی کام ہے اور باہرہ کام وغیرہ بھی اتنی زیادہ سکتی نہیں ہوتی ہے اگر کسی بڑے مہنہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس کی کیا بات ہے لیکن اس کے اوپر بھائی کامہ فیس زیادہ ہے اور ویزا بھی تھوڑا مین جائے